یہ دوائر کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اندر کے اس کے ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں اس کے اندر مکمل سیٹپ جو لگاؤ ہے نا یہ چیزیں لگی رہی ہیں ٹھیک ہے یہ الیکٹیو دوائن لگاؤ ہے اس کے ساتھ یہ اس کا شیل ہے کپر شیل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کا کپر شیل جس نے مین کام کرنا ہوتا ہے نا وہ یہ چیز ہے یہ آپ کو ادھر سے نظر بھی آ جائے گا وہ سامنے شاہد آپ کو ویڈیو میں پتا چل جئے کپر شیل ہے یہ سلور شیل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کپر شیل ہے اس لئے اس کی جو ٹام کرنے والی پرسنٹ ایجان وہ سمجھ لیں کہ ہنڈر پرسنٹ دیتا ہے جو سلور والا وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ اس کا روڈوی سسٹم ہے پیچھے اس کے ریڈیٹر لگاؤ ہے یہ مکمل یہ اس کا پینل ہے اور یہ ان آؤٹ ہے یہ اس کا ان اور آؤٹ ہے یہ اس میں ڈبل فین لگاؤ ہے جو ہیڈ کو کنٹرول کرتا ہے نا اور اس سے پھر اس کا جو کام کرنے کا پرسنٹیج ہے نا وہ بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے عام جو ہے اس میں سنگل فین دیا ہوتا ہے لیکن اس میں ڈبل فین ہے یہ پرانے ڈوائر سے بنسبت نہیں یہ ڈوائر بہت اچھا ہے کیونکہ ابھی باہر سے مال نہیں آرہا جس کی وجہ سے نا آپ کو پتا ہے کہ ڈوائر کا خاص طور پر وہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے کمپریسر میں تو اس لیے یہ بیسٹ ہے اس کے گرنٹ بھی ایک سال کی گرنٹیج ہے اس لیے باقی اس کا اگر آپ نے کوئی اور چیز پوچھنی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا پھر میں آپ کو سنگل کر دوں گا اس میں کافی سائز آپ کو مل جائیں گے اس میں یہ دس وہ والا جو سیکنڈ لاسٹ پر ہے وہ دس کبک میٹر یا یہ تیرہ کبک میٹر کا پڑا ہوا ہے پھر یہ ساتھ ہی اس کا چھوٹا ہے یہ تو آپ کے کام نہیں آئے گا ابھی اس کا کری ہم صرف حسی کا رہے ہیں کیونکہ اس کا کپر شیل اور اس کی نا وہ بہت اچھی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے لائن فلٹر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لائن فلٹر مل جائیں گے یہ لائن فلٹر ہے اس میں سارے سائز مل جائیں گے آپ کو یہ ان کے ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائیں گے جس سائز کا بھی جائے یہ بڑا چاہیے تو بڑا بھی لائن فلٹر وہ لگا ہوا ہے سامنے آپ کا نظر آ رہا ہے وہ آپ کو مل جائے گا